سلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فیٹک ٹی ایل سی کے اندر جو اراثمیٹک فنکشنز ہیں اس میں آئی ٹو ایف ایڈ ایف سب اور ایف ملٹیپلکیشن جو ہے وہ کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں فیٹک کے سورٹور کی طرف اور پھر جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں یہ فنکشنز جو ہیں یہ ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں آئی ٹو ایف جو ہے اس کا مطلب ہے انٹیجر ٹو فلوٹ یعنی ہمارے پاس کوئی ویلیو ہے جو انٹیجر کے اندر ہے اور اسے ہم پروگرامی کے اندر فلوٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ آئی ٹو ایف فنکشنز جو ہے وہ ویوز ہوتا ہے تو فلوٹنگ ویلیو بسکلی ہوتی کیا ہے فلوٹنگ ویلیو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اشاریہ جسے ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں اشاریہ کے بعد ہم کوئی بھی ویلیو جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یعنی ڈاٹرز کی فارم میں 4.3 4.7 تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ فلوٹ فنکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کے اندر کس طرح سے ہم اسے یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے فنکشن کا بٹن پریس کریں گے اور یہاں پہ لائکنز اسے انسرٹ کریں گے تو اریتمیٹک کے اندر آئی ٹو ایف کی آپشن ہے یہ دیکھیں ٹو ہنڈرڈ جو ہے اس کا بلاک کا نمبر ہے اور اس کو اوکے کر دیں گے تو ایک ڈیٹر ریجسٹر رائٹ کروں گا یہاں پہ ڈی زیرو اور دوسرا ڈیٹر ریجسٹر رائٹ کروں گا ڈی ون تو ڈی دیرو جو ہے اس کے اندر میری انٹیجر کی ویلیو آ رہی ہے اور اسے میں فلوٹ کے اندر کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس لئے میں نے آئی ٹو ایف کا بلاک جو ہے وہ یوز کیا تو جیسے ہی میری ویلیو اور ڈی زیرو کے اندر آ رہی ہوگی اور جب یہ ڈی ون میں موو ہوگی تو یہ فلوٹ کے اندر آ جائے گی یعنی اس ویلیو کے اندر میں کوئی بھی فلوٹنگ ویلیو جو ہے وہ ایڈ کر سکتا ہوں اگر میرے پاس جسٹ انٹیجر ویلیو اور اس کے اندر میں فلوٹ ویلیو ایڈ نہیں کر سکتا تو بیسکلی یہ جو بلاک ہے یہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو میں فیزیکلی آپ کو کنورٹ کر کے دکھاتا ہوں چلتے ہیں سیمولیشن میں پی ایل سی کو رن کریں گے تو ڈی زیرو کے اندر میں نے آل لیڈی جو ویلیو ہے وہ ففٹی دے رکھی ہے اس کو میں چینج بھی کر سکتا ہوں سٹیٹس پیج میں جا کے اس کو میں سکسٹی یا سکسٹی سیون کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ ویلیو ایڈ کی تو ویلیو جو ہے وہ انٹیجر ٹو فلوٹ بلاک کے اندر شفٹ ہو چکی ہے اس کے بعد اس کو میں جیسے ہی میموری کو جو ہائی کروں گا تو دیکھیں کہ ہماری جو ویلیو ہے وہ ڈی ون میں موو ہو چکی ہے تو یہ ہے جسٹ سیمپل انٹیجر ٹو فلوٹ اب یہ جو ڈی ون کا بلاک ہے یہ اس کے اندر کوئی بھی فلوٹنگ ویلیو جب ہم ایڈ یا سبٹیکٹ کرائیں گے تو یہ آنثر جو ہے وہ فلوٹنگ ویلیو میں ہی دے گا تو نیکسٹ میں نے ایڈ لگایا ایک جو ہے وہ بلاک لگایا فلوٹنگ ویلیو اس کو ایڈ کرنے کے لیے ایف ایڈ کا نام ہے اس کا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ فنکشنز میں یہ کس طرح سے آئے گا یہ دیکھیں یہ ایف ایڈ آرہا ہے نیچے ٹھیک ہے یعنی فلوٹنگ ویلیو اس کو اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ ویلیو اس کیس طرح ایڈ ہو رہی ہیں پہلے میں تھوڑی سی بلاک کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس بلاک کو اپن کرتے ہیں یہ دی وین جس کے اندر ہماری فلوٹنگ ویلیو آ رہی ہے اور یہ میں نے ایک فلوٹنگ ویلیو لکھی ہے 4.3 0000 something اور ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد جو آنسر ہے وہ دی 3 کے اندر آئے گا اور یہ جو آنسر ہے یہ فلوٹنگ ویلیو کے اندر ہی ہوگا اس کو کرتے ہیں تو میں اس کو رن کرتا ہوں یہ دیکھیں 67 پلس 4.30 کو اس نے ایڈ کیا اور یہ آنسر ہمارے پاس 71.something آ گیا اسی طرح سبٹیکٹ کی اپشن ہے ہمارے پاس میں نے ایڈ کی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں 67 میں سے میں نے 2.2 کو جو ہے وہ سبٹیکٹ کروایا تو ہمارے پاس 64.something جو ہے فلوٹنگ ویلیو کے اندر آنسر آ چکا ہے اسی طرح ملٹیپلیکیشن کی آپشن اویلیبل ہے 67 کو میں نے ملٹیپلائی کروایا 2.67 سے تو ہمارے پاس یہ جو آنسر ہے یہ آ چکا ہے اسی طرح ہم کوئی بھی انٹیجر ویلیو جس کا آنسر جو ہے ہم ڈیجٹس میں لینا چاہ رہے ہیں پوائنٹ کے بعد جو ڈیجٹس ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ فلوٹنگ کی آپشن جو ہے وہ یوز کریں گے تو فلوٹنگ کی آپشن جو ہے وہ آپ نے لینی کہاں سے ہیں اگر میں بتا دیتا ہوں اور ایتمیٹک میں جا کے تو یہ ساری آپشن جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہ سبٹیکٹ ملٹیپلیکیشن ڈیویجن ٹھیک ہے اسی طرح اس کا اولٹ بھی ہوتا ہے یعنی اگر ہم نے فلوٹنگ سے انٹیجر میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا بھی ایک میتھرڈ ہے تو انشاءاللہ یہ نیکس لیکچر کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ